بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازم دودھ کا برطن سر پر رکھے آ رہا تھا کے اوپر سے ایک چیل گزری جس کی پنجوں میں سام تھا سام کے مو سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے مہمانوں نے کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے اب اس کا قصوروار کون ہے پہلے شاگرد نے لکھا کہ یہ غلطی ملازم کی ہے اسے برطن ڈھامنا چاہیے تھا لہٰذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی قاضی نے کہا یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برطن ڈھامنا چاہیے تھا لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے دوسرے شاگرد نے لکھا کہ اصل جرم گھر کے مالک کا ہے اسے پہلے خود کھیر چکھنی چاہیے تھی پھر مہمان کو پیش کرنی چاہیے تھی قاضی نے دوسرے شاگرد کا یہ جواب سن کر بھی مسترد کر دیا تیسرے نے لکھا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا اس میں کسی کو سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا ہے قاضی نے اس کا یہ جواب سن کر کہا کہ یہ کسی جج کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا چوتھے نے کہا کہ یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے ہے کس نے چیل کے پنجوں میں سامپ دیکھا کس نے سامپ کے مو سے زہر نکلتا دیکھا اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے اور اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہ قاتل ہے قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباش دی اور صرف اسے منصف ایک ازا کا اہل قرار دیا محترم عزیز دوستو یہ دی ہماری آج کی وہ چھوٹی سی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا مزید ایسی سبقاموز ویڈیوز دیکھنے سننے اور جاننے کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے چینل اردو سٹوری ٹیلر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود چھوٹے سے گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو وقت پر ملتی رہیں اللہ پاک آپ سب کا ہمی و ناصر و السلام